بیلڈنگ اسٹرکچر ڈیزائن بیلڈنگ کی اسٹرکچر کیسے کی جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے بات یہ ہے جب بھی کنسٹرکشن کرتے ہیں کسی بھی بیلڈنگ کی تو سب سے پہلے ہم وہاں پر یہی بات سوچتے ہیں اور اسی بات کا خیال کرتے ہیں کہ جو بھی کنسٹرکشن کی جائے اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ سیف بھی ہو اور ایکانومیکل بھی ہو اب سیف کا مطلب یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کی جا رہی ہے اس کی اسٹرکچر ایسی ہونی چاہیے جو کہ ڈیوریبل بھی ہو ریجیڈ بھی ہو اور سسٹینبل بھی ہو اور ایکانومیکل کا مطلب یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کی جا رہی ہے اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ ایسی بنایا جائے جس کی پرائس جو ہے وہ کم ہو یعنی کہ ایفرڈیبل ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکانومیکل جہاں پر بھی ہم اسٹرکچر بناتے ہیں کسی بھی بیلڈنگ کی تو سب سے پہلے وہاں پر یہی خیال کی جاتی ہے کہ وہ اسٹرکچر سیف بھی ہو اور ایکانومیکل بھی ہو تو یہ پورا جو کام ہے یہ پوری جو پروسس ہے یہ اسٹرکچرل انجنیئر سرے انجام دیتا ہے تانکیو ہی رو سیرہی____ یہ نستے سرے محتاج مطابق